بنا لو اپنا دیوانا بنا لو اپنا مستانا خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خواتم النبیین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ پروگرام ہے محبت کی باتیں آئیے محبت و شوق بڑھانے کے لیے نبی پاک پر درود پاک کے حوالے سے فضائل سنتے ہیں فرمانے آخر نبی محمد مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرش کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تین اشخاص کون ہوں گے رشاد فرمایا نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے نمبر دو وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرنے والا اور نمبر تین مجھ پر کسر سے درود پاک پڑھنے والا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پڑھے اگر درود تو ملتا سب غیب ہے بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب سے پہلے بات کریں گے محبت کی باتوں میں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کاشف الغمہ سراج الامہ فقیح افخم امام عاظم سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات آپ کی صفات اور آپ کے تعلق سے تعارف انشاءاللہ ہمارے گلام محیدن بھائی پیش کریں گے اور ہمیں ان سے محبت ہے اور محبت کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے اور ہمیں محبت کیوں ان سے رکھنی چاہیے اس پر بھی انشاءاللہ عزو جلم بات کریں گے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل میں علماء نے روایات کے تحت بیان کیا کہ جو یہ ایک روایت ہے جس پہ یہ ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر علم سرعیات تک جا پہنچے تو فارس کا ایک شخص اس تک پہنچے گا اور علم کو لے آئے گا علماء محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بشارت نبی کریم علیہ السلام کی اس روایت میں حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ہے کیونکہ فارس میں اس علم اس مقام اور اس مرتبے کا سوائے امام عاظم کے کوئی شخص پیدا نہ ہوا یعنی فارسی النسل ایسا کوئی شخص پیدا نہ ہوا کہ جس نے اتنا کمال کیا اور کتنا کمال کیا امام عاظم نے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو کروڑوں شافعیوں کے پیشوا ہیں اور دنیا میں ان کے فالورز پائے جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ تمام امت تمام فقہا امام عاظم کی اولاد ہیں اس لیے کہ امام عاظم نے جو قرآن و سنت سے مسائل نکال کر بیان کیا کہ یہ مسئلہ ہوگا تو اس کا حل یہ ہے اس کا حکم یہ ہے یہ جو کام آپ نے ہزاروں مسائل کا بیان کیا آپ سے پہلے کسی نے نہ کیا اس لیے ساری امت حضرت امام عاظم کی آیال ہے آپ کی محتاج ہے تو ہم کیوں نہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کریں ہمارے ساتھ ناتخواں موجود ہیں انشاءاللہ ان سے شیر بھی سنتے ہیں امام عاظم کی شان میں پھر ہم بڑھتے ہیں ہمارے غلام و یو دن بھائی کی طرف اور امام عاظم کا تعریف بھی سنیں گے ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کریں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کریں خانہ علیہ سے محبت کریں امام عاظم ابو حنیفہ منیک امام عاظم کے chancellor امام عاظم ابو حنیفہ ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ability ابو انیفہ انہوں نے کونیے پکارتا ہے یہ کہہ گر آلام ابو انیفہ پکارتا ہے یہ کہہ گر آلام امام اعظم ابو انیفہ جی غلام مہیدین بھائی کیا کہتے ہیں ہمارے امام اعظم کا تعریف پیش کریں ویسے تو آپ محتاج ہیں تعریف نہیں ہیں اگر پھر بے اگر خالی امام اعظم اگر کہا جائے تو ذہن میں انہی کی شخصیت آتی ہے مگر آپ آپ کا کوئی ابتدائی تعریف بھی پیش کریں تاکہ ہم ان سے شناسائے حاصل کریں کیونکہ ہم حنفی ہیں الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ نعومان بے ثابت رحمت اللہ تعالی بہت بڑے امام گزریں اور آپ کے علم کے تعلق سے جو حدیث آپ نے بیان کی کہ واقعی کہ آپ اپنے زمانے میں اپنے تمام لوگوں پر فائٹ تھے یعنی بلند تھے اور آپ کے زمانے میں آپ جیسا علم رکھنے والا کوئی نہیں تھا آپ کوفہ میں پیدا ہوئے کوفہ علم کا مرکز تھا آپ نے اس مرکز میں آنکھ کھولی تقریبا پندرہ سو صحابہ کرام نے کوفہ کو شرف بخشا تو آپ نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تو آپ نے صحابہ اکرام علی مردوان کی صحبت بھی اٹھائی جس کی وجہ سے آپ کا بلند مرتبہ ہے ان کے تعریف میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ نعومان ہے والد صاحب کا نام ثابت ہے کنیت آپ کی ابو حنیفہ ہے اور لقب ہے امام عاظم سراج الامہ یعنی امت کے چراغ کاشف الغمہ پیچیدگیوں کو مشکل باتوں کو آسان کرنے اللہ 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 امام عاظم بہت بڑے امام یہ لوگوں نے آپ کو القابات دی ہے بلکہ لوگوں سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مسلمانوں کا امام بنایا حضور علی صلی اللہ وسلم کے روزہ اتھر پر حاضر ہوتے ہیں امام عاظم سبحان اللہ اور سلام کرتے ہیں تو جواب آتا ہے وَعَلِكَ السَّلَامْ يَا امَامَ الْمُسْلِمِينَ اے مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہو آپ کا نام ہے نعمان اور یہ وہ زمانہ تھا جب مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہ الکریم موجود تھے کوفہ میں یعنی آپ کے دادا کی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات تو کوفہ چونکہ دار الخلافہ تھا مولا علی کررم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفہ میں موجود تھے تو آپ کے دادا نعمان یہ اپنے بیٹے ثابت کو لے کر حضرتِ مولا کائنات شہرِ خدا کرم اللہ تعالی و جہوالکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مولاِ کائنات حضرتِ علی کرم اللہ تعالی و جہوالکریم نے حضرتِ ثابت پر بڑی شفقت فرمائی اور ان کے لیے اور ان کی آنے والی اولاد کے لیے دعاِ برکت اطافت دعاِ برکت سے نوازا جس کا سمرہ جس کا نتیجہ اور جس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ اللہ تبارہ کا و تعالی نے ثابت کے گھر ایک لڑکا پیدا کیا جس کو امت نے امامِ عاظم کا لقب لیا یعنی حضرتِ امامِ عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے حق میں مولا علی کرم اللہ تعالی و جہوالکریم کی دعائیں قبول ہوئیں اور حضرتِ علی جس کو برکت میں بوا دیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائنا کہ اگر علم سرائیہ پر پہنچ جائے یعنی سرائیہ وہ سات ستارے ہوتے ہیں وہ سات ستاروں کا جھرم اٹھے جو تمام ستاروں میں بلند ہیں پھر ان سات ستاروں میں بھی جو سب سے بلند ستارہ ہے اس کو کہتے ہیں سرائیہ یعنی اتنی بلندی تک اگر علم پہنچ جائے گا جب بھی فارس کا ایک رہنے والا وہاں سے علم لے کر آ جائے گا بخاری شریف کی حدیث میں اس طرح کی الفاظ ہے لو کانال ایمان عند سرائیہ اگر ایمان سرائیہ تک پہنچ جائے سرائیہ ستارے تک پہنچ جائے تو فارس کا رہنے والا وہاں سے اس کو لے کر آئے گا امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالی لحافظ الحدیث ہیں آپ خود فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد امام آزم ابوہنی کا سبحان اللہ کیونکہ اس وقت فارس میں آپ سے بڑھ کر کوئی اہل علم تھا ہی نہیں آپ سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں تھا اور آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ تابعی ہیں تابعی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کئی صحابہ اکرام علیہ مردوان کی صحبت اٹھائی اور صحابہ اکرام علیہ مردوان سے ملاقات بھی ثابت ہے صحبت بھی ثابت ہے یعنی ایک روایت کے مطابق بیس یا چھبیس صحابہ اکرام علیہ مردوان سے ملاقات ثابت ہے ان کی زیارت کی جبکہ آٹھ صحابہ اکرام علیہ مردوان ایسے ہیں جن کی صحبت میں آپ رہے اور ان سے روایتیں بھی نہیں ان آٹھ بڑے بڑے صحابہ اکرام میں سے وہ چند صحابہ اکرام جن سے آپ نے روایتیں نہیں یعنی حدیث کو سنا اور آگے امت تک پہنچایا وہ حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالی ان سے آپ نے حدیث کو سنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر آگے روایت کیا حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالی دوسرے حضرت واسلہ بن اسقع ان سے بھی حدیث کو روایت کیا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی یہ تین صحابہ اکرام علیہ مردوان ایسے ہیں جن سے امام آزم نے حدیث کو سنا اور آگے روایت کیا حضرت امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ تابعی ہیں اس کے علاوہ آپ کے بعد جتنے بھی امام آئے وہ سب کے سب آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا تو کوئی آپ کا شاگرد ہے یا آپ کے شاگردوں کے شاگردیں یعنی امام آزم کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ امام شافعی یہ آپ کے شاگردوں کے شاگردیں یعنی امام آزم کے شاگردیں امام محمد اور امام محمد کے شاگردیں امام شافعی آپ کا علم اتنا بلند تھا اللہ پاک نے آپ کو اتنا نوازہ تھا کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے امام مالک سے پوچھا امام مالک خود کروڑوں مالکیوں کے پیش مان اور آپ عاشق مدینہ ساکین مدینہ ہیں ان سے امام شافعی نے سوال کیا کہ حضور آپ بتائیں آپ نے ابو حنیفہ کو کیسا دیکھا آپ نے ابو حنیفہ کو دیکھا تو کیسا پایا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ کو دیکھا اور میں نے اس کو دیکھا کہ اگر وہ اس پتھر کے ستون کو سونا کہہ دے تو وہ اپنی دلیلوں سے اس کو ثابت کر دے سبحان اللہ ان تھا امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ تمہارے آگے تمام علم نہ کیوں کرے زانوں میں عدب خرق تمہارے آگے تمام علم نہ کیوں کرے زانوں میں عدب خرق کے پیش شر آیا نے دین مانا امام آزم حبوب نیفہ کے پیش شر آیا نے دین مانا امام آزم حبوب نیفہ علم کی بات ہو رہی ہے امام آزم کی امام آزم کا علم آپ کا تقویٰ آپ کی پریزگار یعنی علم ہے آپ نے کہا کہ امام مالک ہی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی چیز کو پتھر کو سونا ثابت کرنا چاہے تو اپنے دلائل کے ذریعے آپ ثابت کر سکتے اتنا آپ کا پختہ علم ہے پھر صحابہ کی صحبت کا فیضان پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی دعا کا فیضان حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیکم امام آزم کو حدیث میں بڑا کمال آسکتا ہے ایک سیری سی بات ہے آپ بھی مدرس ہیں جب امام آزم نے صحابہ کا دور پایا تو حدیث کی روایت میں امام آزم کو جو کمال حاصل ہے وہ بعد والوں کو تو حاصل نہیں ہو سکتا یعنی امام آزم کی روایات میں ظوف یا وضع یعنی حدیث کا ضعیف ہونا یا موضوع ہونا معاذ اللہ یہ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ وہ روایت کر رہے ہیں یا تو تابعی سے کر رہے ہیں یا صحابعی سے کر رہے ہیں بس اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں تو اتنی پیور اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری آپ کی روایت کی یہ لڑی ہے اسناف جسے ملتے ہم کہ امام آزم کی حادث ہم پڑھیں تو مزے کو مدہ آجائے آپ اس حدیث کے تعلقے سے بھی کچھ فرمائیں حدیث پاک میں تو جو کمال امام آزم کو ہے وہ کسی کو حاصل ہی نہیں ہے بلکہ محدیسین کے بارے میں فرمائیں کہ جتنے بھی محدیسین ہیں یہ سب امام آزم کے آیال ہیں یعنی محتاج ہیں اصل فقہ تفقہ جو امام آزم کو حاصل تھی تو تفقہ فقہ ملتا ہے حدیث سے قرآن و حدیث سے تو جو قرآن و حدیث کو سمجھ لے گا وہ فقی بن جائے گا امام آزم ایسے فقی تھے کہ دیگر محدیسین جتنے بھی تھے وہ سب اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو ان کے محتاج ہیں اصل حدیثوں سے موتی نکالنے والے اور حدیثوں سے پھول دینے والے کہ امام آزم نے جو حدیث بیان کی روایت کی ان میں ایک قسم حدیث کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جس میں روایت کرنے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک واسطہ ہو یہ سب سے عالی قسم ہوتی حدیث کی اور اس حدیث میں کوئی زوف ہوئی نہیں سکتا یعنی امام آزم نے جو بھی حدیث بیان کی ہیں ان میں کوئی ضعیف ہے ہی نہیں سب صحیح ہیں صحیح ترین ہیں اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث آپ نے بیان کی تو اس کو روایت کرنے والے یا تو صحابی تھے یا تابعی تھے اور امام آزم کی شان یہ ہے کہ آپ کی حدیث میں ایک قسم یہ بھی ملتی ہے کہ جس میں آپ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک صحابی کا واسطہ ہے یعنی آپ نے ڈائریک صحابی سے روایت کی اور صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو یہ بہت کم قسم ہوتی ہے جو حدیثوں میں پاکتے ہیں سولہ روایت عمام آزم کی سولہ روایت جن کو وحدانیات کہا جاتا ہے کہ نبی پاک اور آپ کے درمیان صرف ایک ہی واسطہ ہے اللہ اکبر اس لئے امام شافی رحمت اللہ علیہ خود اتنے بڑے امام ہیں یعنی آج دنیا مانتی ہے امام شافی کو امام شافی کے فولوور بھی بہت ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام آزم سے برکت حاصل کرتا بچھا کمال دیکھیں ایک سو پچاس سینے ہجری میں امام شافی رحمت اللہ علیہ نے امام آزم کا زمانہ نہیں پایا لیکن آپ کے شاگردوں کو پایا آپ کے شاگردوں سے پڑا تو شاگردوں کو اتنا کمال ملا کہ جن کی وجہ سے آپ امام شافی بنیں آپ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہوتی کوئی مسئلہ اٹک جاتا اور کوئی پیچیدگی آ جاتی تو میں امام آزم کی قبر پر جاتا ان کے مزار پر جاتا ان کے مزار کے قریب دو رکعت نفل پڑتا اور ان کے مزار کے قریب اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا اللہ ان کی برکت سے میری پریشانی دور فرماتا کچھ کال لے لیتے ہیں پھر مزید انشاءاللہ موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں آپ نے امام آزم کا تعریف بیان کیا ہے تو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کہا کے رہنے والے تھے اور آپ نسلن کون تھے نسلن امام آزم فارسی فارسی و نسلیانی ایرانی تھے عربی نہیں تھے اور آپ کوفہ کے رہنے والے تھے کوفہ میں ہی آپ کی پیدائی شور آپ جو ہے آپ کے والدی مہترم وغیرہ سب کوفہ چلے گئے تھے مگر تھے آپ فارسی و نسل عربی نہیں تھے اور اللہ پاک نے آپ کو ایک کمال عطا فرمایا کہ آپ نے عربی میں آپ کو کمال کے قرآن و سنت آپ نے سمجھا تفقہ آسل کیا اس کے مسائل استقراج کیا ہزاروں مسائل ہزاروں مسائل امام آدم ابو انیفہ اپنے دروس میں بیان کرتے تھے آپ کے شاگردوں نے ان کو لکھا امام محمد کی کتابیں اگر دیکھیں ان کتابوں کے امام ابو یوسف کی امام یوسف کی ایک کتاب کے بارے میں لکھا ہے جو تین سو جلدوں پر ہے اب اتنا امام آدم کا فیضان ان علماء کو ملا تو یہ امام آدم ابو حنیف اور رحمت اللہ علیہ کی شان ہے ایک اور کال تو میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تو آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ امام آدم تو نبی کریم ہے کسی اور کو امام آدم کیسے کہہ سکتے ہیں جواب ارشاد فرما دی کہنا چاہیے پھر کسی اور کو معنی غنی بھی نہیں کہنا چاہیے تو غنی تو اللہ پاک کی ذات ہے تو صدیق اکبر تو نبی پاک علیہ السلام سب سے زیادہ سچے اللہ کی مخلوق میں تو ہیں مگر صدیق اکبر کیوں کہا جاتا کوئی بھی اس پر اعتراض نہیں کرتا نہ کرے گا تو امام آدم اب مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فاروق آدم تو عدل و انصاف میں فاروق آدم جیسا کوئی نہیں یعنی یہ خصوصیت علم میں زیادہ پائے جاتی یہ وصف آیا جاتا تو امام آدم میں امامت علم کا ملکہ کمال یہ عام لوگوں سے زیادہ پائے جاتا تھا عام علماء سے زیادہ پائے جاتا تھا اس لئے امت نے آپ کو امام آدم کہا یا ماذا اللہ تقابل نبی پاک کی ذات سے یا صحابہ سے تو ہے ہی نہیں یعنی اس وقت کے علماء سے فقہہ سے تقابل ہے کہ ان فقہہ ان محدیسین ان مفسرین ان علماء میں جو مقام امام آدم کا ہے وہ کسی اور کا نہیں اس لئے آپ کو امام آدم کہا گیا تو کیا کوئی مسلمان فاروق آدم کے لفظ کو نبی پاک سے تقابل کرے گا کبھی کمپیر نہیں کرے گا یہاں فاروق آدم کہنا یہی مراد ہے کہ صحابہ اکرام علم ردوان میں یہ وصف سیدنا فاروق آدم کا بڑا مشہور تھا اور سب سے یعنی زیادہ پایا جاتا تھا اس لئے آپ کو فاروق آدم کہا گیا تو اس لئے امام آدم کہنے میں آپ کو امام آدم امام آدم کہتے آئے تو اس لئے ہم کہتے ہیں ہمارے آقا ہمارے مالا امام آسم ابو گنیفا ہمارے ملجا ہمارے مالا امام آسم ابو گنیفا ہمارے آقا ہمارے مالا امام آسم ابو گنیفا امام آدم کے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں ہم پھر دوسرے موضوع کی طرف بھی جائیں گے ناتخواہ اسلام ویسے کچھ اشار بھی مزید سنیں گے امام آدم سے محبت ہم یہ اظہار کر رہے ہیں کہ محبت ہمیں ہے اچھا محبت کا اظہار ہم بہت زیادہ کرتے ہیں کیوں وہ امام آدم سے محبت کرتے ہیں کیوں کرنی چاہیے وجہ کیا ہے اتنے اصاب جس کے بیان ہوں اور ہم ابھی آپ ہی کا ذکر کر رہے ہیں تو ان سے محبت کیوں نہ ہو اتنے اصاب اتنا علم جن کے پاس ہو پھر ایک بڑا پیارا واقعہ ہے حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ اسلام کی قدموں کو چوم لیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخصیت ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش رحمت میں لیا سبحان اللہ یعنی ایک شخص کو دیکھا کہ ان کا سر حضور علی صلی اللہ اسلام اپنی گود میں لیا یہ کون دیکھ رہے ہیں ایک خواب امت کے ولی مرد قلندر قلندر لاہور جن کو کہتے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ خود فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے قدموں کو بوسا دیا اور پھر عرض کیا رسول اللہ یہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ کون ہے تو سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائے یہ تمہارے امام ابو حنیفہ ہیں جن سے سرکار اتنی محبت فرمائے تو پھر عمتی محبت کیوں نہ کرے یہ تو تیہ ہے کہ جن سے سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے یا جو چیز سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہو عمتی پر لازم ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کرے پھر آپ سے کسی نے عمر پوچھی امام آزم کی اس وقت عمر ساٹھ سال سے اوپر تھی آپ سے کسی نے کہا تو کہا کہ آپ پریشان نہ ہو میں اپنی عمر کے صرف وہ دو سال شمار کرتا ہوں جو دو سال اہلِ بیت کے چشم و چراف امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں گزرے سبحان اللہ کہا کہ وہی دو سال میری عمر کے دو سال کیا بات اصل زندگی میں وہ شمار کرتا ہوں یعنی یہاں سے آپ اندازہ رگائیں کہ امام آزم اہلِ بیت سے کتنی محبت فرماتے تھے یعنی دو سال آپ نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گزارے فرمائے یہ سارا فیضان انہی کا ہے آپ سے وجہ پوچھیں کیوں آپ دو سال کیوں کہہ رہے ہیں کہ دو سال میری عمر ہے تو کہا کہ ان کی صحبت میں ریکھے میرا کوئی لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے خالی نہیں گزی اصل زندگی وہی ہے کہ جس زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ کسی کے دل کا بنا سہارا کسی کے دل کا بنا سہارا اگر کسی کے جگر میں آرہا ایمام اعظام ابو انیفا اگر کسی کے جگر میں آرہا ایمام اعظام ابو انیفا اور پھر ہم محبت کیوں نہ کریں ہم تو ہیں ہنفی ہنفی المذہب ہیں یعنی دنیا میں جو چار مذاہب پائے جاتے ہیں فق کے چاروں حق ہیں امام مالک کا امام شافعی کا امام احمد بن حنبل کا اور امام اعظام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تو ہم امام اعظام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں اور امام اعظام کے پیروکار فالوورز دنیا میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں اور یوں اگر ہم کہیں کہ جو ساؤٹ ایشیا کہلاتا ہے ان علاقوں میں مذہب حنفیت پھلتی اور پھلتی رہی اور انشاءاللہ قیامت تک پھلتی پھلتی رہے گی تو ہم جن مسائل پر عمل کرتے ہیں یعنی ہم نماز پڑھیں روزہ رکھیں زکاة دیں حج کریں تجارت کریں نکاح آئے طلاقے بچوں کی تربیتیں جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل شریعہ میں ہم فالو کرتے ہیں امام آزم کو اچھا فالو کرنے کا مطلب تقلید کرنے کا مطلب یہی ہے کہ امام آزم نے قرآن و سنت کے دلائل سے جو مسائل بیان کیے ان مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں یہ قرآن سے حدیث سے مسائل ذکر کیے ہم نے ان کو مان لیا تو ہم ان کے فالوورز ہیں تو ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں ان سے اظہار محبت کیوں نہ کریں بلکہ ہم تو گلام جوزین بھائی اس بات پر امید لگائے بیٹے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری یہ جو محبت ہے دیری محبت اور خدا کی قسم ایسی محبت ہے کہ اس کا اظہار ہم کیا کر سکتے ہیں امام آزم کے لیے ایسی محبت ہے کہ خیامت میں انشاءاللہ جب اللہ پاک امام آزم کو نور کا تاج عطا فرمائے گا اور ساری امت دیکھیں گے سارے اولین آخرین دیکھیں گے کہ یہ وہ امت محمدیہ کے بادشاہ ہیں وہ سردار ہیں جن کو اللہ نے مقام دیا ہے اس وقت امام آزم ہم گناہگاروں کے لیے فرمائیں گے یا اللہ جو میری پیروی کرنے والے ہیں میرے مقلد اپنے آپ کو حنفی کہنے والے ہیں اللہ ان سب کو جنت میں داخل کر دے اور ہمیں امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے امام آزم ابو حنیفہ کی اس عرض کو قبول فرمائے گا اور ہم گناہگاروں کو جنت میں داخل فرمائے گا تو ہم کیوں محبت نہیں کر رہے اچھا پھر ایک اور بات ہم اپنی مساجد کے بعد لکھا دیکھتے ہیں اہل سنت و جماعت حنفی تو حنفی کا مطلب کیا ہے یہی مطلب ہے نا کہ ہم امام آزم کے مسائل پر عمل کرتے ہیں تو اہل سنت و جماعت شافعی اہل سنت و جماعت مالکی اہل سنت و جماعت حنب حنبلی جن کے پیروکار ہیں وہ ان کے مسائل پر عمل کرتے رہے کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ چاروں آئمہ کے جو چاہنے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں انشاءاللہ ان کے مقلدین ہیں یہ سب حق پر ہیں اور ان آئمہ کرام کے صدقے انشاءاللہ یہ راہ جنت پر گمزن ہیں اور انشاءاللہ ہم ان اماموں کے صدقے اللہ نے چاہا ہم قیامت کے دن بھی اللہ نے چاہا بخشے جائیں گے اور کیوں نہ ہو باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے خلد میں بھو گا گا ہمارا داخل آقل اس شان سے خلد میں بھو گا گا ہمارا داخل آقل اس شان سے آیتِ درود اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيهِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر تو اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو یہ آیت کیونکہ شعبان اور معظم میں نازل ہوئی تو اس لیے اس بہینے کو ماہِ درود اور سلام کہا جاتا ہے میں چاہوں گا کہ درودِ پاک کی محبت پر بھی آپ کو جفتو کریں میں اس آیت کے تحت امام سخاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سعادت الدارین صفحہ نمبر 66 پر جو فرمایا ہے میں وہ بیان کرتا ہوں منہ جلے کے ناظرین بھی باغور سنیں امام سخاوی فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی رسولِ حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت بیان فرمائی کہ اللہ پاک اپنے مقرف فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کرتا ہے اور فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں پھر زمین والوں کو حکم دیا کہ وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں تاکہ زمین و آسمان میں ساری مخلوق آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا میں مشغول ہو جائے سبحان اللہ یہ درودِ پاک کی آیت اور اس کی شان میں امام سخاوی کا یہ جو فرمان ہے کیا بات ہے درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے کیا فرمات درود و سلام کے تعلق سے پھر اچھے چینیتیں بھی ہو جائیں محبت درود و سلام ہم پیدا مزید کریں بڑھائیں علماء نے درودِ پاک کی جو برکات بیان کی کیا بات ہے فرمایا کہ پہلی برکت یہ ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہوگی اللہ یعنی جو مخصوص مقدار میں درودِ پاک روزانہ کی بنیاد پر پڑے کسرت سے پڑے کسرت کا ایک مانا علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ تین سو تیرہ مرتبہ جو درودِ پاک پڑھ لے گا وہ بھی زیادہ درود پڑھنے والوں میں شامل ہیں پہلی برکت یہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی دوسری برکت یہ ہے کہ جن گناہوں میں وہ پڑھاوا ہے وہ گناہ اس سے چھوڑ جائیں گے اللہ سوچ رہے گا غموں سے نجات پائے گا کیا بات ہے چھٹی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کے لئے رزق کا سامان فرما اللہ ساتھویں برکت یہ ہے کہ اگر وہ قرضدار ہے یعنی قرض و تلے دبا ہے تو درودِ پاک کی برکت سے قرض اتر جائیں گے کیا بات آٹھویں برکت یہ ہے کہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا سبحان اللہ نوی برکت یہ ہے کہ اس کی قبر میں اس کو عذاب نہیں ہوگا با با اور درودِ پاک کی برکت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے حضور کی شفاعت ملے گی کیا بات ہے سبحانہ آہ مجھد兒 مجھدہ یعنی قریبیا اللہ سبحان نوینا سبحان 문제 درودِ پاک کی برکت نویń دفع زعر اسی آیت مبارکت آیت درود کے تحت غوث زمہ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت کے اطراف میں جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہتے ہیں ان کے درود کی برکت سے جنت وسی ہوتی رہتی ہے جنت میں گنجائش بڑھتی رہتی ہے نہ فرشتے درود سے غافل ہوتے ہیں نہ جنت مزید پھیلنے سے رکتی ہے سبحان اللہ درود پاک کی فضائل پر بات آجا درود پاک دعوت اسلامی کے معاول میں اگر ہم دیکھتے ہیں کونسا بیان ہے کونسا درس ہے جس میں ہم درود پاک پڑھتے بھی اور پڑھواتے بھی ہیں چار سیگھے تو پڑھواتے پڑھواتے ہیں یعنی ہر آنے والا ایک برکت یہ ہے کہ اگر کوئی درس میں شرکت کرے گا اس کو کم از کم چار بار درود پاک پڑھنے کو تو ملیں گے تو پھر چار درود سیگھے یہ پھر درود صلوالحبی درود پاک کی فضائلت بیان کرتے ہیں وہ درمیان میں درود پاک کے سیغے بیان کیے جاتے ہیں تو بڑی برکت ہے دعوت اسلامی کے دینی معاول کی میں آپ سے ارز کروں گا کہ اگر آپ عاشق درود و سلام بننا چاہتے ہیں عاشق درود و سلام دعوت اسلامی کے دینی معاول سے وابستہ ہو جائیں دعوت اسلامی نے نہ جانے کتنے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کو بوڑوں کو جوانوں کو بچوں کو عاشقِ درود و سلام بنا دیا ہزاروں کی تعداد میں لوگ اللہ کے رحمت سے درودِ پاک پڑھنے والے بن گئے اور روٹین سے پڑھ رہے ہیں اس امید پر کہ نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی تو اگر آپ بھی عاشقِ درود و سلام بننا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کے دینی محوث سے بابستہ ہو جائیں انشاءاللہ دعوت اسلامی کا باہول ہفتوار اشترمہ میں آنا مدنی مذاکرے میں آنا فیدر سے فیدان سنت میں شرکت کرنا مرسمدین عبالغان میں شرکت کرنا اسی طرح مدنی قافلے میں سفر کرنا نیک آمال کے رسالے کو پور کرنا یہ سب آپ کو درودِ پاک کی قسرت کی طرف راغب کرے گا اور ماحول کی برکت سے گیدرنگ کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا درودِ پاک پڑھنے کا ذہن بڑھتا جائے گا بنتا جائے گا اور آپ درودِ پاک پڑھنے والے بن جائیں گے درودِ پاک کا کتنا عدب ہے نامِ محمد کا کتنا عدب ہے ہم نے اسی ماحول کی برکت سے درودِ پاک کی قسرت کو سمجھا فضائل کو سنا فیدانِ سنت میں جو درودِ پاک کے فضائل بیان کیے گئے پھر امیر سنت کا رسالہ زیاءِ درود و سلام ہے پھر امیرِ سنت کا بیان کے شروع میں درودِ پاک کے فضائل کا بیان کرنا اور پھر درودِ پاک پڑھتے میں جو عدب کا انداز ہے یعنی یہ جو چیز ہے دیکھ کر بھی بندہ سیکھتا ہے نا ایک تو بیان ہو رہا ہے اور ایک بندے کے عمل کو دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر محبت بڑھانے کے لیے صحبتِ صالح نیک کی صحبت بندہ اختیار کرتا ہے درودِ پاک پڑھنے والے کی صحبت میں آتا ہے تو کیا اس سے بھی بندہ درودِ پاک کا سر سے پڑھنے والا بن جاتا ہے اچھی صحبت اپنا اثر رکھتی ہے آپ جس کی صحبت میں جائیں گے اس کا سر اس کا رنگ نظر آئے گا تو درودِ پاک پڑھنے والے کی صحبت اللہ کرے نصیب ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا ورنہ ایک تو یہی ہے کہ مدینی مذاکرے جو آتے ہیں امیرِ سنت کے بیانات ہیں مدینی چینل ہے ہمارے ہر درس میں ہر سلسلے میں درودِ پاک کی فضیلت ہوتی ہے درودِ پاک کے اشار پڑھے جاتے ہیں اور پھر آلہ حضرت کا درودِ پاک مشہور زمانہ ہے مصطفیٰ جانے رحمت پیلاک و سلام ہم درود بھی پڑھتے ہیں سلام بھی پڑھتے ہیں درود و سلام یہ دونوں مطلوب ہیں اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو درود بھی اور سلام بھی اور پھر کمال دیکھیں کہ درودِ پاک کی جو فضائل خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ جمعے کے دن درود کی کسرت کرو عام دینوں میں تو کرنی ہے لیکن جمعے کے دن خاص پروٹوکول ہے کہ تمہارا پڑھا ہوا درود فرشتے میری بارگاہ میں لے کر آتا ہے یعنی ایک احتمام کے ساتھ کہ یا رسول اللہ یہ فلان بن فلان ہے فلان جگہ سے آپ پر درود بھیجا ہے بندہ اس تصور سے ہی پڑھے نا کہ درود پڑھنے والے کا نام معاش ناخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور یہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشت ہوگی اچھا وہ ستر ہزار فرشتے آتے ہیں صبح ستر ہزار شام اور درود پاک پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ناظرین کی کچھ کاؤز شامل کرتے ہیں ناظرین کیا کہنا چاہیں محمد انام اللہ تعریف آپ کی بارگاہ میں رہی ہے سوال ہے محبت کس سے کی جائے محبت اللہ سے کی جائے محبت رسول اللہ سے کی جائے صحابہ سے کی جائے اہلِ بیس سے کی جائے ماں باپ سے کی جائے بھائی بہنوں سے کی جائے اولاد سے کی جائے قرآنِ پاس سے کی جائے دین سے کی جائے پیر و مشیر سے کی جائے علمِ دین سے کی جائے کس کس سے محبت کی بات ہے پروگرام آپ یوٹیوب پر جا کر مدین چینل پر سرچ کریں فیس بوک پر سرچ کریں اس میں ہم نے محبت کی بات تھی تو کس کس سے محبت کرنی کیسے کیسے کرنی امام آدم سے محبت کریں امام شافی سے محبت کریں نیک عامل سے محبت کریں روزوں سے محبت کریں محبت کے بہت بہت سارے پہلو ہیں جس کی طرف آپ محبت کو ڈائیوٹ کر سکتے ہیں اچھی محبت کریں ہاں وہ جو خراب محبت ہے جس کی طرف ہمارا نوجوان طبقہ بڑے چلے جا رہا ہے اس کی طرف نہیں جانا اللہ و رسول جس سے راضی ہوں اس محبت کی طرف ہمیں بڑھنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ محبت جنت میں لے جائے گی ہے جہنم میں تکانہ بنے گا تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا توبہ بھی کرنی ہے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہی ایک ایمان والے کی شان ہے ایک اور کال دیجئے گا بیٹا میرا عزان علی چار فاغزہ یہ اس کو میں تھیلی سیمیا کا مطلب ہے اس کے لئے دعا کرنی ہے غلام عزین بھائی تھیلی سیمیا کے مریض کے لئے دعا کر دے امام آزم کے صدقے سے اللہ پاک کرم فرمائے انتے ہیں یا رحم اللہ حمین جو بچہ تھیلی سیمیا کا مریض ہے اس پر رحمت کی نظر فرمائے ہمارے امام آزم کے صدقے و توسل سے اس کی ساری بیماریاں دور فرمائے اللہ حمین اللہ پاک تمام بیماروں کے حال پر رحم فرمائے ہم سب کو گناہوں کے مرسوی شفاعت آمین موضوع ہم آگے بڑھاتے ہیں حجر اسوت کے تعلق سے کچھ بات کریں گے محبت کی باتیں ہیں حجر اسوت خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس سے محبت ایمان والے کرتے ہیں اچھا یہ ہے تو ایک پتھر اگر پتھر سے اسی والیہانہ محبت تو یہ ایک پتھر سے اتنی محبت کیسے اور کیوں کیا بات ہے سبحان اللہ اب آپ دیکھیں کہ اسلام میں محبت کا ایک میار ہے یعنی کسی بھی شے سے محبت کرنی ہے تو اس لیے کہ ہمیں اسلام نے دین نے حکم دیا ہے علاقے ایک پتھر ہے پتھر سے محبت فون کرتا ہے لیکن یہ وہ پتھر ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے یعنی حضور نے اس سے محبت فرمائی ہے اور پھر یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے یہ پتھر ہے جنتی پتھر اور یہ وہ پتھر ہے کہ اپنے چومنے والوں کی شفاعت کرے گا یعنی جس نے اس کو چوما یا استلام کیا مجبوری اگر کوئی نہیں چوم سکتا تو پھر دور سے حکم ہے کہ استلام کریں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چومنا بھی ثابت ہے اور استلام بھی ثابت ہے یعنی جو قریب نہیں جا سکتا چوم نہیں سکتا تو وہ دور سے اشاروں سے چوم لے اس کو استلام کیتے ہیں یعنی اس میں اتنی برکت ہے کہ جو چومنا سکتے دور سے بھی برکت لے سکتا ہے کمال ہے ہمیں مسئلہ ہی حل ہو گیا برکت کا جو خاموں خامے وسوس سے اگر ڈالتا ہے کوئی شیطان پریشان کرتا ہے تو اب یہ استلام میں کیا ہے بھئی استلام میں دور سے برکت لے رہے ہیں تو دور و نزدی کا مسئلہ ہی نا رہا نبی پاک مدینے میں برکت ہمیں مل رہی نکتہ یالو یا مسئلہ یہ برکت کا تعلق قریب و دور سے نہیں ہے وہ نا کسی شاعر نے کہا یہاں فاصلوں کی زیادتی سے انعیتوں میں کمی نہیں کوئی دور رہ کے ہوئے سے کوئی پاس رہ کے بلا کیا بات ہے تو یہ تو اپنے اپنے کرم کے فیصلے ہیں جس پر فیضان جاری ہو جاتا برکت کو کوئی ہم دنیا کی پیمانے سے سکتے نہیں تو اب فاروق آزم رضی اللہ عنہ کا بھی عشق رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم فاروق آزم رضی اللہ عنہ حجر اسود کو چومتے وہ فرماتے کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے میں تجھے کبھی نہ چومتا لیکن تجھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے سبحان اللہ اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں انہ تو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ آپ کے عشق رسول کا انداز تھا لیکن مولا علی حرم اللہ تعالی وجہ کریم بھی موجود تھے کہا کہ اے عمر یہ نفع نقصان دے سکتا ہے آپ نے کہا نا یہ نفع نقصان کہ تو مالک نہیں ہے تو کچھ نہیں کر سکتا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حجر اسود کی قیامت کے دن دو آنکھیں ہوں گی اور ایک زبان ہوگی یہ اپنے چومنے والوں کو پیچانے گا اور اس کے حق میں اللہ کی بارگہ میں شفاعت کرے گا اور اللہ اس کی شفاعت قبول فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چومہ ہے اور حکم دیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت علی سے محبت دیکھیں فرماتے ہیں کہ میں اس قوم سے پناہ مانگتا ہوں میں اس قوم سے پناہ مانگتا ہوں جس قوم میں علی نہ ہوں کہ اللہ مجھے علی سے محروم نہ کر اس طرح کے الفاظ فارو کی عاظم حجر اسود کی پوری ایک ہسٹری ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو معلومات چاہیے ہو پڑھنا ہو حجر اسود کے بارے میں اور بڑی لا جواب کتاب ہے یعنی اس کتاب کو پڑھ کر آپ کا اس کے رسول بڑھ جائے آجیوں کے واقعات مدینے میں رہنے والوں کے واقعات آشکان مدینہ کی حکایت ہیں تو اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پہلے حجر ابیت تھا یعنی یہ پہلے سفید تھا جب یہ جنت سے اتارا گیا اور پھر اس کو کعبت اللہ شریف کے کونے میں نسب کیا گیا لگایا گیا اور اس کی روشنی دور دور تک پھیلتی تھی اور چمکدار پتھر تھا چمکتا تھا اور جہاں جہاں تک اس کی روشنی پھیلی وہاں وہاں تک حدود حرم قائم ہو گیا سبحان اللہ یعنی مکہ کی حدود ہے نا جہاں جہاں حرم کی حدود ہے یعنی حدود حرم بنی ہوئی ہیں کئی کلومیٹرز پر ہے جی حدود حرم کیسے قائم ہوئی اس جنتی پتھر حجر اسود کی جو روشنی پھیلی نا وہاں تک حرم قائم قرار دیا گیا تو یہ پہلے حجر ابید یعنی سفید پتھر تھا تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ اپنے چومنے والوں کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے یعنی جو چومتا ہے نا گویا کہ وہ پاک و صاف ہو گیا اللہ کی رحمت سے تو یہ پھر گناہگاروں کے گناہوں کو جذب کر کر کے یہ پتھر سیاہ ہو گیا جب سے اس کا نام حجر اسود ہو گیا حجر اسود امام ایل سنت تو امام ایل سنت آشی کے ماہ رسالت ہیں آپ نے بھی حجر اسود کو چوما بوسا دیا اور پھر آپ نے اپنا ایک تخیل بیان کیا کہ کالک جبین کی کہ اس کو چوم کر گناہگاروں کے گناہ دھل جاتے ہیں کالک جبین کی سجدہ در سے چھڑا ہو گئے کالک جبین کی سجدہ در سے چھڑا ہو گئے اچھا گناہگاروں کے گناہ تو حجر اسود کو جو چومتے ہیں جو خوش نصیب چومتے ہیں لیکن اصل جن کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ اگر ان کو راضی کر لیا تو گناہ معاف ہو گئے تو اب حجر اسود مدینے جانے والوں سے یہ تمناہ کر رہا ہے کالک جبین کی اے مدینے جانے والوں حضور کے روزے کی زیارت کرنے والوں اپنے جبین کی اپنے پیشانی کی گناہوں کی سیاہی تم سجدہ در سے حضور کے روزے سے حضور کی شفاعت سے اور حضور علیہ السلام کی برکت سے گناہوں کو دھلاو گے اور اپنی جبین کی اپنی پیشانی کی سیاہی کو ختم کرو گے تو کالک جبین کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمناہ حجر کی ہے اللہ اللہ اے تمناہ حجر اور قیامت کی کئی علامات بیان کی گئی ہیں قیامت کی نشانیاں کہ کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حجرِ اسود کو اٹھا لیا جائے گا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حجرِ اسود کو اٹھا نہ لیا جائے تو یہ جنتی پتھر ہے یہ اٹھا لیا جائے گا اس کے بعد قیامت قائم ہوگی تو جب تک یہ ہے امن ہے اور اللہ پاک ہمیں بارہا اس کی زیارت نصیب فرمائے اس کو چومنا نصیب فرمائے اس کا استلام نصیب فرمائے اللہ پاک حجرِ اسود کی برکت اس ہے میں دنیا اور آخرت میں مالا مال فرمائے آپ نے قرآن میں حجرِ اسود کا ذکر کیا اس کو چومنا ثواب ہے مگر وہ تو ایک پتھر ہے تو پتھر کے حوالے سے یہ سب کیسے ہو سکتا ہے پتھر کے بارے میں فرمائیں گے تو پتھر حضور کسی چیز کے بارے میں فرما دے تو وہ چیز کسی انسان کے بارے میں فرما دے تو کسی انسان کیونکہ شریعت نبی پاک علیہ السلام کی قور اور فعل کا نام ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پتھر کو چومنے سا ثواب ہے یہ تمہارے گناہوں کو لے لیتا ہے نبی پاک نے فرما دیا تو اس پتھر کے تعلق سے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ پتھر ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فرمایا کس نے اب دیکھیں یہاں مسئلہ اور بھی حل ہو جائے گا اب جبل احد ہے جبل احد کے بارے میں نبی پاہ فرماتے ہیں ہم سے محبت کرتا ہوں اس سے محبت کرتا یہ جنت میں جائے گا یہ پہاڑ جیسے حجر اصفت جنتی ہے تو اب جبل احد سے جو مسلمانوں کو محبت ہے اگرچہ وہ پہاڑ ہے اگر چونکہ حضور نے محبت فرمای جبل احد سے تو ہمیں بھی محبت ہے اسی طرح مدینہ کے پتھروں سے جو عاشقان رسول محبت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ جو محبت کا اظہار ہے دراصل رسول اللہ کی وجہ سے اب اس قائدے کو یاد رکھئے گا ہم اس شیم فی نفسی کوئی برکت نہیں ہے وہ برکت نبی پاک کے فرمانے سے ہوئی یا نبی پاک کی لذبت کی وجہ سے ہوئی تو حجر اصفت کے بارے میں حضور نے جو فرما دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمارے لئے کافی ہے کہ اگر تجھے نبی پاک نہ چمتے تو ہم نہ چمتے اور پھر حضرت علی کا فرمانا ہے کہ یہ نفع بھی دیتا ہے عسان بھی دیتا ہے تو پتھر کو نہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ اس کو نسبت کس سے ہے اس کے بارے میں فرمایا کس نے اسی طرح آپ یہ نہ دیکھیں کہ اگر کوئی شاعر کوئی مدینہ سے محبت کرنے والا مکہ سے محبت کرنے والا وہ جو عشار میں بات کرتے ہیں کہ وہ ریکزاروں پر نظر پڑ جائے تو پتھروں پر نظر پڑ جائے تو پہاڑوں پر نظر پڑ جائے تو بیلڈنگوں پر نظر پڑ جائے تو میناروں پر نظر پڑ جائے تو گلافِ کعبہ پر نظر پڑ جائے تو اس میں جو ہے عشق و محبت کی بات جو کرتے ہیں وہ دراصل نسبت پر بات کرتے ہیں امری سنت کا وہ بڑا خوبصورت سلام ہے جس میں امری سنت زائرینِ تیوہ سے کہتے ہیں یہاں جاؤ تو سلام کہنا وہاں جاؤ تو سلام کہنا زائرِ تیبہ روزے پہ جا کے تو سلام میرا رو رو کے کے نا یہ اس طرح کے جو اشار امیرِ سنن نے فرمائے پتھروں کے بارے میں اچھا وہ بوتلوں کے بارے میں تو کنکروں کے بارے میں تو کاتوں کے بارے میں تو پتوں کے بارے میں تو درختوں کے بارے میں گاڑیوں کے بارے میں اب گاڑی تو دنیا بھر میں گاڑی ہے مگر مدینے میں جو گاڑی ہے اسے نسبت کس سے ہے مدینے پاک سے مدینے میں جو پانی ہے اسے نسبت کس سے ہے مدینہ پاک سے اس لیے محبت کا اظہار ہے اور محبت کے اظہار میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نسبت کس کی ہے جب نسبت رسول اللہ کی ہے نیک لوگوں سے ہے تو بھر اس میں برکت آجائے گی تو اب حجر اس وقت پتھر ہے مگر یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی یعنی لوگوں کے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے پھر ایمان والوں کی اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے پہچانوں یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے اس کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے اور اللہ کی دیئے سے اللہ کی عطا سے یہ سب ہو سکتا ہے اس لیے ہم حجر اس وقت سے محبت کرتے ہیں اور دیگر ان چیزوں سے بھی محبت کرتے ہیں جن سے نبی پاک علیہ السلام اسی طرح اب مقام ابراہیم پر ہم باتیں مقام ابراہیم کیا پتھر یہ ہے آج چاہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پیارے مبارک پیر کے نشان ہیں ہی نا اور قرآن نے فرما دیا اب یہ جو ہے پتھر تو ہے یہ اب صفہ مروہ پہاڑی ہے پتھر ہے بقائدہ بلکہ صحابہ کرام علیہ مردوان کو جب حکم ہوا کہ اس پر سعی کرو تو صحابہ کرام تھوڑا سا ججکے اور تھوڑا سا رکے اس لیے کہ وہاں پر جو ہے معبودان باطلہ کی جو پرستک ہوتی تھی عبادت ہوتی وہاں پر جو وہ رکھے ہوئے تھے اور ان کی لوگ عبادت کرتے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اب اس صفہ اور مروہ کو اللہ کی نشانیاں بنا دیا گیا اور یہ نشانیاں کیوں بنین کہ ایک اللہ کی ولیہ کے قدم وہاں لگے اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کا بندوبست کرنے کے لیے حضرت حاجرہ دوڑی اللہ کو یادہ اتنی پسند آئی کہ وہ فی نفسی پہاڑی ہے پتھر ہیں لیکن اللہ کی ولیہ کے وہاں قدم لگے تو وہ صفہ اور مروہ اللہ کی نشانیاں قرار پائیں تو جہاں خود اللہ کا نبی موجود ہو وہ مدینہ کیوں آلی شان نہیں ہوگا عرش اولا سے آلا میٹھے نبی کرو ازاں عرش اولا سے آلا عرش اولا سے آلا میٹھے نبی کرو ازاں ہے غرم کانس والا کانس والا میٹھے نبی کرو آلا عرش اولا سے آلا عرش اولا سے آلا خود اللہ سے کی بلندی بھی چھو سکے نسے کانس فر دا سے کی بلندی بھی چھو سکے نسے کھل دے بری بری اوچا میٹے نبی کرو کھل دے بری بری اوچا میٹے نبی کرو مرشی شنان سے آیا برحال یہ محبت کی باتیں ہیں اور ہم محبت کی باتیں شریعت کے دائرے میں رکر کر رہے ہیں تو یہ نہیں سوچنا جائے کہ یہ پتھر ہے تو یہ دیکھ رہے کہ نسبت کس چیز سے ہے اچھا پھر اس میں بعض چیزوں کو خاموں خام میں وسوسے لوگوں کو آتے ہیں اولیاء اکرام سے نسبت سے تعلق رکھنے والے اب دیکھیں اللہ والوں سے نسبت کے بعد کرامت کا بھی تو کچھ صدور ہے نا اور اس کو تو حق مانا گیا ہے اہل سنت و جماعت کے عقائد میں یہ شامل ہے کہ کرامت حق ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ نسبت کیا ہے معاملہ کیا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ اس شیئے کی فی نفسی ہی حقیقت کیا ہے اس کی فی نفسی ہی حقیقت پر ہم بات وہیسے گبار جو ہے گرد و گبار اس کی کوئی اے وہ نہیں ہے نقصان دے یہ فائدہ مند تو نہیں ہوتا مگر حضور فرماتے ہیں مدینہ کے گبار میں شفا ہے اب کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا کہ مدینہ کے گبار میں ماد اللہ شفا نہیں ہے تو اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ وہ فی نفسی وہ شیخ کیا ہے یہ نہیں بلکہ اس کے بارے میں فرمایا کیا گیا ہے اس کو جو نسبت ہے یا اس کو اس طرف جو لوگوں کا فلو ہے لوگ اس طرف متوجہ ہیں مائل ہیں کیوں ہیں نبی پاک کے فرمان کی وجہ سے کسی صحابی کے فرمان کی وجہ سے کسی اللہ کے ولی کے نسبت کی وجہ سے تو جب ان کو نیک لوگوں سے نسبت ہو جائے گی اللہ والوں سے نسبت ہو جائے گی تو اس شیخ کے کمالات کو اللہ پاک جو ہے بڑا دیتا ہے اس میں پھر برکت عطا فرما دیتا ہے اللہ کریم ہم سب کو محبت کے ساتھ عشق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے دعوت اسلامی کے ماحول کے ایک برکت علام الدین بھائی یہاں یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے دعوت اسلامی کے برکت سے اللہ پاک ہمیں وصفوسوں سے بچا لے محبت کی باتیں ہوتی عشق کی بات یہ بندہ رو رہا ہے مدینہ کی یاد میں تو وصفوسوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو نیک صحبت اختیار بننے کہ اگر صحبت ایسی ہو نا جو ایسی اہمیں باتیں کرتے ہیں کہ یوں بھی نہیں تو یوں بھی نہیں تو بچارہ نکل جاتا کہیں کا کہیں کیا کہتنا تو کیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے بس ایسی لوگوں کی صحبت اختیار کرے کہ جو عشق و محبت والی صحبت ہو یعنی اللہ اس کے رسول سے صحابہ سے اہلِ بیت سے اولیاء کرام سے محبت کا دم بھرنے والے ہوں ورنہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا اتنا وسوسوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں وہ قرآن کا انکار کر دیتے ہیں ماذا اللہ اور کہاں سے کہاں یعنی ایمان کے لالے پڑھ سکتے ہیں پھر اولیاء کرام کا جو بے عدب ہوتا ہے اس کے بارے میں تو فرمائے ہیں کہ اس کا اندیشہ کے ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو ہمیں سب کا عدب کرنا ہے سب سے محبت کرنی ہے اور وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اگر کبھی وسوسے آ بھی جائیں تو کسی صحیح العقیدہ سنی آشی کے رسول عالم کے پاس چلے جائیں آپ اپنا مسئلہ لے کر تو جائیں وہ منٹوں میں حل کریں گے آپ کا مسئلہ اللہ سب کو وسوسوں سے بچائیں آمین آمین اللہ ہمیں با عدب رکھے عدب کے ساتھ زندگی گزاننے محبت کے ساتھ زندگی گزاننے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ کریم ہم سب کو اہلِ بیتِ اتھار کے دامن سے وابستگی ہمیشہ آ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجائی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم بنالو اپنا دیوانا بنالو اپنا مستانا خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی